جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کاموں کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہیں کتاب الجمعہ میں بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح اتمام سے غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو ایسا ہے کہ جیسا ایک اونٹ صدقہ کیا جو دوسری گھڑی میں جائے گا تو اس نے گویا گائی کی قربانیں دی جو دوسری گھڑی میں جائے گا تو گویا اس نے سینگ دار منڈھا صدقہ کیا اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک مرگی صدقہ کی اور جو پانچویں گھڑی میں جائے گا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی رامے صدقہ کیا پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں تو گویاں اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ جمعہ کے دن احتمام سے غسل کرنا ہے غسل جنابت پورے احتمام سے جیسے جسمانی تعلق کے بعد جو پاکی اور طہارت کے لیے غسل کیا جاتا ہے اس طرح احتمام سے غسل کرنا اور مسجد میں جلد از جلد پہنچنا تو جو جتنا جلدی جاتا جائے گا اتنا زیادہ عجر سمیٹے گا اور عجر اور نام کا جو ریکارڈ ہے ریجسٹر میں جو فرشتوں نے لکھنا ہے وہ امام کے خطبے کے سننے تک اس میں نام لکھا جائے گا اسی طرح کتاب الجمعہ بخاری ہی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو صفائی کر کے تیل لگائے اور اپنے گھر کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور اس رستے میں کیا کرے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے یعنی جو بیٹھے ہیں ان کو الگ کر کے درمیان میں نہ بیٹھے پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ہیں وہ سب بخش دیے جائیں گے تو گویا یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قسل کرنا جمعے کے دن اور یہاں جو حد الامکان پاکی اور طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بالوں کی صفائی اور ناخنوں کو تراشنا ہے جیسے وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ پانچ باتیں فطرت ہیں اس میں ایک آپ نے فرمایا خطنا کرنا خطنا کروانا ناخن تراشنا موج کے بال کو تروانا زیر ناف کے بال موڑوانا اور بغل کے بال اکھارنا اور یہ عمل ہر جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ویسے آپ نے فرمایا کہ جو یہ عمل چالیس دن تک نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو حد الامکان پاکی اور طہارت سے مراد یہ تمام بالوں اور ناخنوں کی صفائی ہے اور خوشبوئی لگانے کا حکم مخصوص طور پر مردوں کے لیے ہے اور پھر جمعے کے دن جانا اور ذکر کرتے ہوئے جا کر دو لوگوں کے درمیان ان کو ہٹا کے بیٹھنا نہیں ہے امام کا خطبہ سننے کے بعد دو رکعت نماز باجمات ادا کرنی ہے اسی طرح ہمیں جمعے کے دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سورہ قحف کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ قحف کو پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور ہوگا اور ایک اور حدیث میں اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہوگا تو یہ وہ تاقید ہے جو شب جمعہ سے لے کر جمعے کے دن کے مغرب کی نماز تک جاری رہے گی اور یہ سورہ قحف کا پڑھنا نورِ ہدایت، نورِ بسارت نورِ بسیرت اور سب سے بڑھ کے پلسرات پر نور کا ذریعہ رہے گا اور پھر جمعے کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرت سے درود پڑھنے کی بھی تاقید فرمائی ہے اور جمعے کے دن یہ وعدہ بھی حدیث کا موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری ہی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن دوران واز ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تو گویا یہ ساری چیزیں اگر ہم سمپ کر لیں تو جمعے کے دن کرنے والے کام یہ ہیں کہ سورہ قحف کی تلاوت کی جائے گی اسی طرح قسرت سے جمعے کے دن درود درود ابراہیمی پڑھا جائے گا پھر جب آزان یا نماز کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے غسل کرنا اور احتمام سے کرنا حد تل امکان پاکی اور تہارت بالوں کی صفائی اور ناخنوں وغیرہ کا تراشنا جیسے کہ مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق پاک ساف ستھرے اجلے کپڑے پہننا مردوں کے لیے خوشبو لگانا اور سر میں تیل لگانا بھی مردوں ہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں چلتے ہوئے جاتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہوئے جانا اور پھر جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا دو لوگوں کو ہٹائے بغیر جہاں کامفٹبلی آگے پیچھے جگہ ملے وہاں بیٹھنا اور جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنا اور یہ دھیان رکھنا کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی تو عجر کم ہو جائے گا اور اگر خطبہ شروع ہو گیا تو فرشتوں کے نام جو ریجسٹر ہیں اس میں نام درج نہیں ہوگا اور اس کے بعد امام کا خطبہ خاموشی سے سننا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص اسی دوسرے کو یہ کہے کہ تم خاموش ہو جاؤ تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے وہ بھی منع ہے اور پھر اس کے بعد نماز دو رقت ادا کرنا باجماعت نماز کی شکل میں اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخر سے پہلے کی رقتیں جو ہیں جو چار سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے پہلے اپنے گھر میں ادا کرتے تھے اور پھر دو رقت نماز جو ہے وہ باجماعت کی شکل میں ادا کی جاتی تھی اور پھر آپ اس کے بعد دو رقتیں پڑھتے تھے اور اسی حدیث میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جمعے کے بعد آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے البتہ جب آپ گھر واپس آتے تھے تو دو رقتیں ادا کرتے تھے تو اس حوالے سے پھر یہ دیکھ لیجئے گا کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے چار سنتیں جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائیں گی مردوں کے لیے یہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا کہ اگر یہ گھر سے ہی پڑھ کے جائیں اور اگر گھر سے پڑھ کے نہیں گئے تو اس کو نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا یہ چار سنتوں کے بعد جب ہم مسجد میں بیٹھیں گے خطبہ سنیں گے اور اس کے بعد دو رقتیں باجماعت نماز امام کے ساتھ ادا کی جائیں گی تو اس کے بعد صرف دو سنتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے مرد وہ گھر آ کر پڑھیں تو زیادہ سنت کے قریب ہوگا لیکن مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو اصل بات یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ زخر کی نماز کی جو چار فرض رقتیں ہیں ان کے بدلے میں دو رقتوں کی جگہ تو جمعے کا خطبہ سننا اور اس کی سماعت ہے اور دوسری دو رقتوں کی جگہ دو رقت نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے تو لہٰذا یہ چار رقتوں کی بجائے جو خطبہ ہیں اور جو دو رقت نماز باجماعت ہیں وہ قفایت کریں گی اس لیے جمعے کی نماز کی ادا کی کے بعد یہ چار رقت نماز الگ سے پڑھنا ضروری نہیں ہے چار سنتیں پہلے ادا کی جائیں گی اس کے بعد خطبہ اور خطبے کے بعد دو رقتیں اور پھر بعد والی دو معقدہ سنتیں ادا کی جائیں گی اور یہی جمعے کی نماز کی ادا کی کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری جمعے کی عبادات کا پورے کا پورا وقت بہت مختصر رکھا ہے اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارے یہ جمعے کے سارے عبادات کے طریقے پورے ہو جائیں تو فن تشیرو پھر پھیل جاؤ اور ذکر اللہ کا کسرت سے کرتے رہو تو پھر ان اوقات کے بعد قصت سے تسبیحات اور درود پڑھنا بھی حدیث اور قرآن کی تاقید سے ثابت ہے اور یہ جو پہلی چار سنتیں ہیں اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سنتیں اگر کوئی شخص پہلے نہ ادا کر سکے یعنی سستی ہوئی یا تاخیر ہو گئی اور جمعے کی نماز پہلے ادا کی چونکہ یہ چار سنتیں موقعہ ہیں تو ان کو پھر نماز جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد ادا کیا جائے گا اور رہی جو ہم باجماعت دو پڑھتے ہیں تو وہ فرض رکھتے ہیں دل میں ان کے فرض رکھتوں ہی کا ارادہ اور نیت ہوگی اور جو بعد والی دو رکھتے ہیں وہ سنتیں موقعہ ہیں جو ہم زخر کے بعد پڑھتے ہیں تو ان میں ارادہ سنتیں موقعہ ہی کا دل میں کیا جائے گا اللہ ہمیں جمعے کی تمام سنتوں کی بہترین اتباہ کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ان سنتوں کو ہمارے گناہوں کی بخشش اور پل سرات پر نور کا ذریعہ بنائے